بسم اللہ الرحمن الرحیم عن افی امامتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغبت اولیاء عندي لمؤمن خفیف الحال زوحز من الصلاة احسن عبادت ربه واطاعه فی السر وکان غامزا فی الناس لا يشار الیه بالاسابعی وکان رزقه کفافا فصبر علی ذالب ثم نقد بیده فقال عجلت منیته قلت بواکیه قلت راسه ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغبت اولیاء عندي کہ میرے دوستوں میں سب سے زیادہ قابل رشق دوست لا مؤمنون وہ مسلمان ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن دوستوں پر میں فخر کرتا ہوں قابل رشق میرے دوستوں میں سب سے زیادہ وہ ہے وہ مسلمان خفیف الحاضی جو مال دولت اس کے پاس کم ہو جو مال دولت اس کے پاس کیا ہو کم ہو زوحزم من الصلاة احسن عبادت ربی اور اس کا زیادہ وقت نماز میں گزر رہا ہو اس کا زیادہ وقت کس میں گزر رہا ہو اور عبادت اپنے رب کا اچھی طریقے سے کرتا اور یہاں پر یہ بات ہے زیادہ نہیں ہے زیادہ عبادت کرتا ہو بلکہ احسن جس طرح وہ صورت الملک میں کس طرح آتا ہے تبارک اللذی بیدہی الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم حیوکم احسن عملہ کہ جو زیادہ بہتر عمل کرتا ہے اکثر عملہ نہیں کہا زیادہ عمل کرتا اس طرح حدیث میں بھی ہے احسن عبادت ربی کہ اپنے رب کا عبادت اچھی طریقے سے کریں نماز پڑھیں تو ایسا پڑھیں جس طرح نماز کا حق ہے روزہ رکھیں تو ایسا رکھیں جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے ذکر کریں تو ایسا کریں جس طرح وہ بازے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے دوسروں کو تسویر کے ساتھ لگا رہے تھے پتہ نہیں کون سا ذکر کر رہے ہو تو کام جس کا زبان دل ایک جیسے ہو دماغ ذہن وہ ایک جیسا ہو اب دماغ میں کچھ اور سوچ رہا ہے دل میں کچھ اور ہے زبان میں کچھ اور ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وَعَطَعُهُ فِي الصِّرِّ اور اپنی رب کی عبادت کر رہا ہو خاموشی ہو خاموشی سے الہیدگی میں لوگوں کو نہیں دکھاتا کہ میں کیا کرتا ہوں دو رکاتے پڑتا ہے یا پچاس پڑتا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ لوگوں میں گمنام ہو لوگوں میں گمنام ہو یعنی پتہ ہی نہیں چلتا ہو لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْعَسَابِعِ لوگ اس کی طرف کنگلی اس طرح کر کے اشارہ نہ کرتے ہو لوگ ان کی طرف کنگلی کر کے اشارہ وَكَانَ رِسْتُهُ كَفَاخَن توڑا سا رزق اس کے پاس توڑا سا رزق اس کے پاس فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ لیکن وہ اس پہ صبر کرتا ہو لیکن وہ توڑے رزق پہ کیا کرتا ہو صبر کرتا ہو سُمَّنَقَ دَبِعِ دِئِ پھر نبی علیہ السلام نے ایسے کیا ایسے چپکی ماری اس طرح اور کہا جلدی اس کو موت بھی آ جائے اور اس بندے کو جلدی قلت بوا کی اس کے اوپر رونے والے بھی کم ہو اس کے اوپر رونے والے بھی کیا ہو قلت راسو اور اس کا میراس بھی کم ہو اور اس کا ایسا بندہ جو مسلمان نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میلے قابل رشق دوستوں میں سے اور ایک اور حدیث میں امی دردہ رضی اللہ جو والد ہے ابو دردہ کا قلتو لعبی دردہ امی دردہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا ابو دردہ سے یعنی اپنی شوہر سے مالک اللہ تطلب کمایت لب فلان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو اللہ سے نہیں مانتا اس طرح جیسے وہ فلا بندہ مانتا مجھے بنگلہ دے دے مجھے گاڑی دے دے مجھے تین بیویاں دے دے مجھے مال دولت دے دے بیک میلس دے دے مجھے سینیٹر بنا دے مجھے وزیرازم بنا دے مجھے صدر بنا دے وہ جو فلا بندہ مانگ رہا ہے تو بھی اس طرح مانگ تو فقال تو ابو دردہ نے کہا اینی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا اِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَا کہ تمہارے سامنے آنے والے دنوں میں کیا ہے تمہارے ایک گاڑی ہے تمہارے سامنے ایک گاڑی ہے قَعُودًا بہت گہری ہے بہت ہو گہری ہے تو یا گاٹی ہے بہت مشکل ہے دشوار گزار ہے لَا يَجُّزُّهَلْ مُسْتِدُون جس کے ساتھ بوجھ زیادہ ہونا وہ اس کو پار نہیں کر سکیں وہ اس کے اوپر نہیں چل سکیں گے یا نہیں پار کر سکیں گے فَأَحِبُّو ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں اَنْ اَتَخَفَّفَا کہ میں بھی حلقہ ہوں میرے پاس بوجھ اتنا زیادہ نہ ہو لَتِلْكَ الْعَاقَبَا اس گاڑی کی وجہ سے جو نبی علیہ السلام نے افشاد فرمائے کہ گاڑی ہے آنے والا تاکہ اس کو میں آسانی سے پار کر سکیں اللہ رب العظم ہمیں بھی جتنا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر صبر عطا فرمائے اور جو بھی رزق ہو وہ حلال کی ہو حرام سے ہماری کی فاضلت کا ہماری کی ہماری کی